بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز عالمان میں ہوں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے مخاطب آج میں اپنے پاکستانی جو کلچر ایپ ہیلتھ کا اس کے بارے میں چند باتیں کرنا لے ہوں گو ذرا تھوڑا سا تربیہ انداز ہے لیکن یہ بڑی صحیح اور سچی باتیں ہیں دو پورانے دوست جو کبھی زمانہ طالب علمی میں ساتھ ساتھ رہے تھے ایک حسبتال کے گیٹ پہ ایک دوسرے کو ملے بڑے تپاک سے ملے دونوں نے ایک دوسرے کا حال پوچھا پتہ لگا دونوں بیمار ہیں اور کسی طرح یہ ریپیوٹ سن کے کہ یہاں بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں تو اپنا علاج کرانے کے لیے وہاں آئے ہیں دونوں کی ظاہری حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک بڑا امیر آدمی ہے اور دوسرا بچارہ غریب آدمی ہے دونوں نے چند منٹ اپ ایک دوسرے کی خیریت پدا کی باتچیت کی اور پھر ہاسپٹل کے اندر گس گئے وہ اندر گئے ریسیپشن والے نے سامنے ایک گیٹ کی طرف شارع کیا کہ وہ اندر چلے جائے وہ اس گیٹ میں گسے ایک بڑا سا کمرہ تھا سامنے دو دربازے تھیں ایک پہ لکھا تھا سرجیکل دوسرے پہ کہا تھا نون سرجیکل انہیں سرجیکل کا تو کوئی پرابلم نہیں تھا نون سرجیکل تھے کنسلٹیشن کے لیے آئے تھے ڈاکٹر سے پائے مشہرہ کرنے کوئی چھوٹی موٹے دعائی لینے وہ نون سرجیکل والے گیٹ میں دونوں اگٹھے داخل ہوئے جب وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے لکھا تھا انڈور یا آؤٹڈور ہاسپٹل میں داخل ہونے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا اس لیے انہوں نے آؤٹڈور کو پریفر کیا دونوں اگر پہ لگاتے ہیں آؤٹڈور میں داخل ہو گئے جب آؤٹڈور میں داخل ہوئے تو سامنے ایک اور بورڈ لگا تھا کہ اس دروازے سے وہ گو گزریں جن کی آمدن پچاس ہزار سے زیادہ ہے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کے لیے دروازہ بنا ہوا تھا کہ جن کی آمدن پانچ ہزار سے کم تھی وہ پانچ ہزار سے زیادہ اور کم دو گٹنوں کے درویان دونوں اب مجبوری تھی ایک امیر آدمی تھا ایک غریب آدمی غریب کو پانچ ہزار سے کم والے میں جانا تھا اور امیر کو پانچ ہزار سے زیادہ امیر خدا پھر اس کہا کہ اس گیٹ میں داخل ہو گیا آگے ایک بڑا سا کمرہ تھا ڈاکٹر کی میز لگی تھی ڈاکٹر کا ایک اسسٹنٹ وہاں بیٹھا تھا اس نے بڑے بڑے پیار سے انہیں بٹھایا سوپے پہ کہا جی ڈاکٹ صاحب تو صبح سے وارڈ میں چکر لگا رہے تھے آپ کو پتہ ہے یہاں کے مریض کیسے ہیں ڈاکٹ صاحب کو اس قدر تکن ہو گئی تھی کہ وہ ابھی ابھی گھر چلے گئے ہیں تو یہاں تو آپ سے نہیں مل چکتے لیکن آپ فکر نہ کریں آپ ذرا یہ پرپورمہ بڑھیں اس نے پرپورمہ بڑھا اس نے دیکھا کہ اس کی آمدن بڑی معقول ہے ٹھیک ہے پانچ ہزار سے زیادہ تھی وہ ڈیزرب کرتا تھا اس نے کہا جی دیکھیں آپ اچھے خاصے الحمدللہ کھاتے پیتے آدمی ہیں آپ سبطالوں میں کان دیکھ کے کھاتے پیتے ہیں آپ کے لیے میں سپیشل انیڈمنٹ کرتا ہوں ڈاکٹ صاحب تین بجے بیٹھ جاتی ہیں تو ساڑھے چار تک تو وہ بیزی ہیں آپ ایسا کریں آج ہی اگر پسند کریں تو پونے پانچ بجے یہ ڈاکٹ صاحب کا گھر ہے وہاں تشریف لیں میں بھی آپ کو ملوں گا ڈاکٹ صاحب بھی اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھائیں آ جاؤں گا اس نے کہا صرف دو ہزار پیس ہے آپ کے لیے تو بڑی معمولی بات ہے یہیں دے دیں آپ کا ٹائم کنفرم ہو جائے گا اس نے دو ہزار پکڑائیں اور اجازت چاہیں وہ جو اس کا دوست تھا غریب آدمی وہ جس کمرے میں داخل ہوا وہ کمرے کی وجہ ایک لمبی سی ڈیوڑی تھی لکھا ہوتا اس راستے پہ وہ اس راستے پہ چلتا ہوا دو منٹ پہ گیٹ پہ پہنچ گیا ہے گیٹ سے اس نے باہر جانگا تو یہ تو سڑک تھی ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بورڈ لگا تھا سامنے دونوں طرف جانے والے بس ٹاپ ہیں آپ جس طرف جانا پسند کریں اس طرف والے بس ٹاپ پہ چلے جائیں اللہ آپس تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے جو سرکاری حسبتال ہیں ان کا کلچر ہے آپ کو شاید مزاک لگے لیکن ایسا ہی ہوتا ہے غریب آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میرے لیے دعا کریں اللہ تعالی اس ملک کی بہتری کا کوئی بنا سکے انتظام اور شاید غریبوں کی سوچ غریبوں کے بارے میں کئی سوچ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے اللہ آپس اجازت چاہوں گا میرے چینل کو سبچرائب بھی کر دیں اور جاتے جاتے بیل کا آئیکن بھی دبا دیں آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اللہ آپس